موڈل سٹیل کا سریعہ موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگت اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرم خوابوں سے تبدیل تک کے اس سفر میں بھلیویل پاکستان اور میڈل پاکستان کے کانسپ کے ساتھ ایشن ٹریل ٹیوی کے ساتھ خاصے رہے قدمت ہیں یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی اپنے اداروں کے ان ہیڈ سکو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جنہوں نے اپنے ادارے کے لیے بہت سارے قدمات سر انجام دیئے ہیں جن میں سے آپ ایک میرے ساتھ بہت موتبر نام ہیں جنہوں نے پنجاب میں وومنز کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور کر رہی ہیں بطور ہاتھون انہوں نے اس ادارے میں جب اس ادارے کو جوائن کیا تو جاننے کی کوشش کریں کہ تب اس ادارے کی کیا حالات اور واقعات تھے اور آج یعنی کہ دوڑھائی سال گزرنے کے بعد اس ادارے کے کیا حالات اور واقعات جی ہاں میں بات کر رہا ہوں چیر پرسنٹ وومن پروڈیکشن آتھارٹی کی جناب فاطمہ چدر صاحبہ جو میرے ساتھ مجرود ہیں خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں ہم جانے گے ان کی کہانی انہیں کی زبانی اور باق بطور خاتون یہ سب سے بڑی بات ہے جس تو بہت زور دے رہا ہوں انہوں نے اس ادارے کیلئے کون سی خدمات سر انجام دی ہیں اس تو پر پات کریں جی اسٹراملی دیوں کیا حال ہے مہم ٹھیکی بہت ہے ویلکم ٹو مائے شو خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں آپ کو شامدید کہتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے تعریف میں آپ بتایا کہ آپ نے چونکہ آپ اچھے پرسنے ہیں وومن پروڈیکشن تھوڈی کی بہت بڑا ڈیزیگنیشن ہے اور چیپ مینسٹر نے اور پرائنپ مینسٹر کے بیجن مولی پر آپ کے چاہتے ہیں نہ صرف ان کا اعتماد ہے تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتاہیے کہ یہ جرنی سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اور باتو اور خانتون پنجاب اس ادارے کو آپ پھٹ کر رہے ہیں کس طرح سے یہ پوسیبل ہوا چونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بھی لوگوں کے سٹارز ہیں سٹار سے کوئی نہیں ہے جو سیلورٹیز ہوتی آپ بھی سیلورٹی ہے تو پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو جاگر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ باتو اور خانتون آپ کو کیا کیا دشواریوں کے سامنا کرنا پڑا اور یہ جرنی سٹار کیسے ہوتی بلیز بس اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے تو میں شمریہ ڈاکو جی آپ کا کہا کہ آپ نے مجھے لے کے لیے موقع دیا کہ میں انٹریکٹ ہوں اپنی ان دیلیز کے ساتھ جو مجھے دیکھتی ہیں آئیلائز ہوتی ہے نہ صرف پرستان میں پرستان سے باہر میں اور چونکہ ایک میرے پاس پورٹ فولیو اس طرح کا ہے جو خواتین سے رکیٹڈ ہے اور خواتین کے جتنے بھی ایشوز ہائیلائٹس ہوتے ہیں اور بیسکلی ان کو انپاور کرنا ان کو بالنس سے بچانا تو اس طرح کے جو ایشوز آپ پتہ ہے کہ ریلی پونی دنیا میں اس طرح کی ایشوز خواتین کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے انہوں نے ایک ایسا ڈیسکنیشن دیا ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ 54% پوپلیشن ہے خواتین کی تو مطلب ہماری مردوں سے آبادی زیادہ ہے اور میں ہمکو ریپریزن کرتی ہوں اور میں ہمکو ریپریزن کرتی ہوں جو ہاں آپ نے بات کی کہ میری جنری کہاں سے سٹارٹ ہوئی تو جنری میری بچپن سے آپ کہہیں کہ جنری نے خوش سنبھالا تو میں نے چونکہ فادر بڑی زیمدار تھے میں فیودل فیمیل سے ہوں اور سارے وہ سردار اپنی قبیلے کے اپنی پرملی کے وہ جو بھی فیصلے آتے تھے یا لوگوں کے چگڑے آتے تھے وہ نپڈا آتے تھے اور اسی طرح جو خواتین سے ریلیٹڈ مسائد آتے تھے میری مدد ان کو دیکھ رہی ہوتی تو اپنی ماں کو دیکھ 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 آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہیرٹ کی میں نے یہ چیز کہ خواتین کے بڑے اشیوز ہوتے ہیں اور گاؤں میں طرح ڈیفرنٹ قسم بھی ہوتے ہیں تیری ساس نے مجھے کہہ دیا پھر ان کے اور بھی اشیوز ہوتے ہیں چونکہ خواتین وہاں اپنی اپورت نہیں ہے رولرے لیا میں تو میں کہتا کہ بڑی ہو کے کچھ نہ کچھ کروں بھی ضرور ان خواتین کے لئے ان کے جو مسلے ہیں وہ حال ہونے چاہیے اور سب سے بڑی بات جو ہے ایجوکیشن جو ہے بچیوں کو ضرور انی چاہیے چاہے وہ کس دنیا میں کہیں بھی ہو ایک خاتون کو اپور کرنا بچی ہے کہ اس کو ایجوکیشن لینا جب وہ ایجوکیٹ نہیں ہوتی اس کو ایجوکیشن جو ہے اس کو ایجوکیشن جو ہے تو یہ جنی جب سے کہہ ستے ہیں جب سے گوش نبھالا تب سے ستاہت ہے نہیں یہ جنی تو تب کے شوق بھی تھا آپ کی فیمیل سے ملے آپ کو تو کیا پولیٹک سے آپ کا تلیک تھا آپ کی فیمیل کا میں ایجوکیشن جاہوں گا آپ کی مسٹر آپ کی فیمیل کا تلیک تھا تو آپ نے ایجوکیشن جو برایل آس ابت خان صاحب و وزیراعلا پر جاب تک اس طرح سے آپ کی ایجوکیشن جو دیکھیں میں ایک فیمیل سے میں پہلی اپنے فیمیل کی بیٹی تھی جس میں ہی ریجوشن کیا ہم میکسیم میکرل تک فیمیل کا یہ ایک بانسریک تھا کہ ہم نے پہنسا نوکریہ کروا لیا بچے کو بچے کو میں نے اپنے مدر سے کہا اس کے بعد میں نے ریجوشن کیا اور جب اور جب میں نے یہ سارا میری جرلی سٹارٹ ہوئی اور میری مدد مہت سپورٹ تھی فیمیلی میں اس میں کافی ہرڈلز آئی لیکن یہ ہے کہ میرے فادر نے اس کو میں ریجوشن سے بلون کر کی تو وہاں پہ دیگری کوالج نہیں ہوتا اور پہ میرے فادر نے کہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے اور میں نے میں نے اپنے دیگری کوالج کی تو کہنے کا مقصد یہ کہ میری مدرہ نے بہت زیادر کی میری فادر نے سپورٹ کیا کہ میری ماں نے بیورڈ دنیمٹ جا کے اگر اس کو پڑھنا ہے تو یہ پڑھیں گی تو جن تو تھا کہ میں ڈاکٹر بن لیکن لیکن اللہ تعالی نے مجھ سے کچھ اور ہی دیکھا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھ سے کچھ اور ہی دیکھا تھا لینہ کا کام اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی شادی کے بعد ایک انجیو کی میری اس کے ذریعے میں خواتین کے لیے ہیلتھ اور ایڈکیشن پر کام کر رہتی اور ساتھ ساتھ میرے جو ہزبند وہ پیٹی آئی کے جب تھانسپ نے یہ جنری سٹارٹ کی وہ پہلے سو ممبرز میں سے پہلے سو ممبرز میں سے پھر وہ کجھے لے کے آئے اور وہ آپ کو بتائے تب وہ دور بھی اس طرح تھا انہوں نے ہمیں بسنس سوال رہا چونکہ ہمیں سپر بھی بہت کرنا پڑا اور میں اس اختیر اپنا بسنس اپنے ہزبند کے ساتھ ملکے سمبھال رہتی اور میں نے بارچ اپر کی میبر بھی میں نے فیڈیشن کی میبر بھی ہوں تب مطلق وہاں اس بسنس لیڈی جب میں بزنس میں اینٹر دوئی تو میں نے دیکھا کہ خواتین کو ہر جگہ اپرچولیٹیز کم ملتی ہیں اور اگر ملتی بھی ہیں تو انہیں مطلب ہرڈلز آتی ہیں زیادہ تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے تاکہ ایک خاتون مونے کے ناکہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین زیادہ مہنط اور لگن سے کام کرتی ہیں جو بھی ٹاسکو نے دیا جائے میں یہ نہیں کہتے کہ مرد نہیں کرتے اور خواتین زیادہ سنس اوگ رسپونسبلیٹی اللہ تعالی نہیں ایک عورت کے اندر زیادہ رکھی ہے تو وہاں مجھے مجھے وومن امپاورمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی جائے پرسن لگایا گیا تو یہ میری جنی جو یہ دو ہزار سکرہ سے سٹارٹ ہو میرے ہزبر نے پھر مجھے کہا کہ نہیں اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ پھر آئیں میرے ساتھ آپ اسی سفر میں خان صاحب نے جو سفر سٹارٹ کیا ہے اس ملک کی اس جنریشن کی بہتری کیلئے تو ہمیں ان کے ساتھ قدر کے ساتھ قدر میں پھر یہ جنی سٹارٹ ہوئی دو ہزار ساتھ میں میں اور میں پہلی خاتون تھی پنجاب کی جس نے خواتین کا ایک آفس بنایا مون مارکٹ میں اور باقاعدہ میں نے مدرشید اور انیم خان صاحب سے اس کی انوگریشن کرائی خواتین کے جو مصائل ہوتے تھے کیونکہ ایک کونسپٹ ہوتا ہے کہ پارٹی کا آفس ہوگا وہاں پہ میرنی ہے اپنی میرنی ہے پتہ نہیں ہے میں نے پھر اپنی خواتین کو مہنائی کرتا کرنا چونکہ میں ایک نجیو بھی چلا رہی تھی اور اس طریقے سے بھی میرا خواتین کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن تھی اور چونکہ میں بزنس ٹیڈی بھی تھی اور لاہور چیمبر کی جتنی بھی خواتین اور خاندرشن کی اُن صرف میرا لیتا پورے پنجاب کی جتنی بھی خواتین بزنس کا لیتا تو اس طرح پھر یہ جو ایک میرا پیشن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اس کو موڑا کہ میں خواتین کے لیے بچ کروں جو خواب تھا تو پھر مجھے لگا کہ میں اس طرح سے اس خواب کو پورا کر سکتی تو پھر دیکھیں وہ دن اور آج کا دن پھر اللہ تعالیٰ نے خاندرشن کے مطابق چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہے ہیں کہ ہماری تو یہ پہلی اور اپنی پارٹی ہے ہم نہ کہیں پہلے گئے اور میں نے زندگی پہلے دفعہ بوٹیاں وہ بھی پرائم میسٹر امیران کان کو دیا اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں باہر جانے میں ہم بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ اپنی آنے والے نسلوں کے لیے اس پاکستان کو محفوظ کرنا آپ دیکھیں پرائم میسٹر کا رویان آپ دیکھیں کہ جب وہ ابھی والٹس میں نہیں آرہی تھے شاکت خانم جیسا ہسپٹل انہوں نے اپنی ماں کی وہ pain feel کی اور ان کے دل وہ visionary leader ہے اس نے سوچا کہ میری ماں کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اور میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس تکلیف pain اس دنیا سے جاتے دیکھا ہے کسی اور کی ماں کو اتنی تکلیف اور انہوں نے اتنا بڑا پوری دنیا اس کو کہتی تھی نہ یہ پارٹی چلنے ہے امران خان سے نہ یہ شاکت خانم چلنے تو آپ دیکھیں کہ پارٹی بھی چلی شاکت خانم بھی چلا نہ صرف وہ یہاں چلا پھر وہ کشاور چلا پھر کراچی چلا اور پھر دیکھیں کہ نمل جیسی انورسٹری اور ابھی آپ دیکھیں کہ کشمیر کے مسئلے کو لے کے پلسطین کے مسئلے کو لے کے پوری دنیا ہمارا لیڈر اللہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور بہت سی مائیں بہنیں اور بیٹیاں پوری دنیا میں دعا کرتی ہیں ہمارے لیڈر کے لیے کہ جتنا وہ بیشنری لیڈر ہے اور جتنا وہ اونس آدم ہے اور میرا لی خیال کہ جتنا ہمارے لیڈر کے لیڈر کے لیے اور جاتے ہیں کہ اس مل کی ترقی کے لیے اللہ اللہ اس کو لنڈی زندگی کے لیے اور جس طرح کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سرا رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہم تو ہمیں پوری ہے ہمارا ہیلتھ failed سسٹر میں کتنا اقلات کاملات یہاں پر تو جو امریکہ انگیلن جیسی کانپریز تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا اٹھلی جیسے ملکوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ یہ ایٹھ مہاں پر ہم بات بھی اور اللہ تعالی کی رہمت ہے اور گتہ نہیں ہمارے لیڈر کی اللہ تعالی نے نیک نیتی کو دیکھا کہ اللہ نے ہمیں اس بواس سے بہت بہت ہاتھ کرنے نو لو اس میں کوئی شرک کی اندرائش نہیں ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہومر پروٹیکشن کے چین پرسن فاطمہ چادر صاحبہ ہے ہم اس وقت پیلے گے ایک سمار سا پریک اور اس کے بعد جانیں گے ہم ان کے ادارے کی کار کرتے لی نرتی ہم آپ کو جانتے ہیں میں ڈی جی خان گلی ہوں تونسا گئی ہوں میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بیٹ بڑ ایلیاز ہیں پندی، بیہاری، ساہیوال، قلطان، جیلے وزد کی ہیں تو بیسکلی ایک تو میرا پیشن ہے خواتین کے مسائل کو حل کرنا دوسرا یہ ایک مینے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے میرے کٹو بیٹ بہت بڑی زمداری دار دی ہے کہ وہ خواتین جن کو اپنے رائٹس کا نہیں کتا وہ اندر پرائٹ ہیں اندر پرائٹ ہیں میں ہوں شاہد میاں پروگرام خواب سے تبیر ترکیس سفر میں میرے ساتھ موجود ہے میں مہدن خاتمہ چادر صاحبہ جو کے چین پرسن ہے وومن پروٹیکشن آتھارٹی فنجاب کی جی مہدن میں نے تھوڑا سا بتائیے کہ اپنی آتھارٹی کے حوالے سے ایک عام خاتون سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وومن پروٹیکشن جو عدارہ ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اور عام خاتون جو جو گھر میں بیٹھی ہے اس کو کوئی ایشو بھی آپ لوگوں کے سب کیسے کانٹیک کریں یہ بڑے ایمپورٹن ہے پرgon ہے مارے رولرے ہیں جہاں گھر ٹیلی فونک سوچتا ہے نا کھر نیٹ کیون سرویس ہے کیسے کھاتون آپ بہتہ پہنچے گی اس کو تو آپی ایشوز کو بتانے کے لیے بھی آپ دیکھانے کے لیے سوچنا پڑے جام ملک ہے اپنی لیکل سکر لیکن اس کیلئے میں نے اس حکر شہر شاملہ پڑے ایسے اور آپ کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دیکھڈ دپارٹنٹ اس کا ایک سینٹر تھا جو بائنسلنے سنگل سنٹر ہے مختان میں پرکی کر رہے تھا اس کے بعد انزیسٹن یا پر منجاب بھی کسی اور جگہ پہ اس کے اب کوئی آفیس نہیں پاکوش بھی لہی تھا لیکن جب میں نے اس ادارے کا چانچا محالا تو اللہ 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 شکر ہے ہمارے جو زیرے آلائے سنگلدار اسمان کو سنگلدار کی پڑی سپورٹ رہی اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا جہاں بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی کیونکہ ہم پرائنسلٹر کی وجہن کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم چاہتے کہ پرائنسلٹر کی وجہن ہے کہ ہم نے اپاور کرنا ہے اور یہ مدینے کی ریاست بنائی ہے تو مدینہ کی ریاست ابھی بن سکتی ہے جہاں سب کو حقوق پہررل ہوئے سو یہ بھی ایک کڑی ہے اور اس ادارے کو میں نے اپنا مشن لے کے مشن سمجھ کے اس کو میں نے چلایا اور ابھی تک اللہ اللہ شکر ہے جو میں کہہ سکتی ہوں کہ جو 12 سے 15 سال کے جو ادارے پرائنے میں کیونکہ میندر میں نے اس کو لاکھے پرائنے ہوں ہمیں کچھ بجٹ کے اشیو آئے ہمیں کچھ بجٹ کے اشیو آئے کرونا کی وجہے سے یہ اشیو ہوا لیکن اس کے باوجود ہمیں ہمیں نیشنال روڈی ترمیشنل اگرانیزیشن کو ساتھ کلا کے پرائیوٹ پرائیوٹ پرائنسلٹر شکر ہے ہمیں اتنے گوڑسٹر کی ہے میں نے پورے پنجاب میں اویرس کی اپنے لہوچ کی آپ نے کہا کہ ایک جوہلر ایڈیا میں عورت مجھے دیکھتی ہے وہ میں تک کیسے پہتے ہیں کیسے پہتے ہیں پہلے اس ادارے کا اسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ آپ پورے پنجاب میں کہ کوئی ادارہ ایسا ہے جو خوادین کے لئے تانک کر رہا ہے ہر عورت کوئی پتہ ہوگا تقریبا کہ پنجاب ممن کو تنشل اکھوڑا دی ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اگر بھنکر میں میری کسی ملکی بیٹی یا بھین کو پتہ ہی تو میں فیزیکل اس کو وزن کیا میں وہاں گئی ہوں اس طرح کیس ہوا تھا جو میں نے بھنکر میں دی جی خان گئی ہوں تونسا گئی ہوں میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بیٹ بڑی لیاز ہیں پندی بیہاڑی ساہیوال قطان جیلے وزن کیا تقریبا پنجاب ساہیوال جیلے تو بیسیلی ایک تو مرا پیشن ہے خواتین کے مسائل کو حل کرنا دونسرا یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے مجھے میرے قطع پہ بہت زیادی دا دی ہے کہ وہ خواتین جن کو اپنے رائٹس کا نہیں قطع وہ اندر بیٹ ہیں اندر بیٹ ہیں اور مطلب وہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں اگر خامت نے ان کو بہتی بیر کی کر دیا اور ایک دو تھپڑ بھی لگا دیا تو that is a routine matter, that is a part of life marriage life تو اس کو میرے continue کرنایا جب اس کو پتا چلا کہ نہیں that is not a part of life یہ تو میرے اپر وائلنس ہو رہا ہے اور یہ بتایا کہ کیونکہ ہم نے خواتیب کو اعویر کیا کہ مطلب اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سے مارپٹائل ہو رہی ہے تو یہ وائلنس ہے اور آپ کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے آپ ہم تک پہنچ ستی ہیں جو کہ ہمارے telephone نمبر سے ہیں ہدεان کے BURہ میں اپے 2017 ہمارے جہاں جہاں دوسرا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو دیپارٹمنٹ کے سیکسس میری آنے کے باعت باعت ب ہie ہےes ماشاءاللہ او میرا سینٹر بھی ت Hauseی né ہم ریڈی سون اس کی سارے رواس مارک پورے کر کے اور اس کو فنکشنگ کر رہے ہیں اور یہ دوسرا ہمارا ایک پرنڈی میں ہمارا سیکٹر پر رہا ہے اس کی بھی بلکی ماشاءاللہ بہت لیزیس جا رہی ہے چونکہ ہم نے اس کا ہم نے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا سکرکٹر زمین سے سٹارٹ کیا یہ تھوڑا ہاں اگزیسٹنگ ہمیں مل گیا تھا لیکن وہ ہم نے ایک انٹ بھی جو لگائی ہے وہ سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ وہ بھی امید ہے کہ جلدی ہو جانا اور تیس رہا میں بتاکی چلوں سکسس کے ہم نے رویژن وائز لے کے جا رہے ہیں اس طرح ہم نے دیمانڈ کیا کہ چھے رویژن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدس انگل سٹار کرنی چاہتے ہیں پاکر کئی توڑا بتائیے گا پلیز کہ ایک عام خانون کے لیے میں جاننا چاہوں کو آپ کے لیے کہ آپ کی اتھارٹی کرتی کے اس کے لیے اس کے لیے جاننا چاہتے ہیں جی بالکل کہ آپ کی اتھارٹی کا اصل کام کیا ہے جی جی یہ جو پنجاب بھومن پروٹیکشن اتھارٹی ہے بیسیکلی اس ورکی لائے شلٹر ایک ہی وینڈو پہ آپ آتے ہیں ون سٹاپ شاپ پہ آپ ایک ہی جگہ پہ ایک خاتون آتی ہے سپوز وہ پرنٹس پہ آتی ہے اور یہ انٹرنل کنیکٹی سارا ہمارا سسٹر ہے بخان پہ اور اسی طرح کے ملتاعمل اسی طرح کے ہم بنانے چاہے ہیں سپوز ہمار پس ایک ویٹم آئی ہے ہم اس کو ویٹم بھی کہتے ہیں جو خل سے چلتے ہیں ہمار پس خاتون آجاتی اس کو ہم سربالر کہتے ہیں اس سے بہت ہمتی ہے اس کے پر وائلنس ہوا یا اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ہم تک چل کے آئی ہے اپنی آواز دے کے آئی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں سربالر جب وہ ہمار پس آتی ہے وہ اپنی کمپلین درج کراتی ہے اور اس کا اوڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے اور انٹرنل ڈپارٹمنٹل ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس کی جو جو اسے پروملم ہوتی وہ کمپلین ہوتی اور وہ انٹر ہوتی ہے تو وہ سیکھارکیس کے پاس چل جاتی ہے اس کی اپلکیشن اس کے پاس دیکم سیکھارکیس کے پاس چل جاتی ہے اگر وہ ٹراما میں اس کے ساتھ کوئی اشیو ہے اس کے ساتھ وہ سیشن ہوگی یہ اڈر دیوار ٹوٹ ہوگیا میں آپ کو بتا رہی کہ ایک ٹرمائی تو کسے جاتی ہے کسے موو کرتا اس کے پاس وہ اپنا سارا مصلا بیان کرے گی اور اٹس ٹوٹلی سیکرٹ مجلب اس میں کوئی امید جاتے انٹر فیرنس نہیں کر سکتی اس کے بعد سیکھارکیس کے پاس اگر اس کو کوئی انجری ہے اس کے ساتھ کوئی اشیو ہے اس کے ساتھ اس کے پاس اسے پیش دیا جاتا ہے اس کے پاس اسے پیش دیا جاتا ہے اور اپلیکیشن اس کے جانے سے پہلے وہاں پاہ جاتی ہے اس کے بعد ہمارا پولیس دپارٹنٹ ہے اگر کوئی ایف ای آر کرانی ہے تو ان کے ساتھ ہمارے بیٹھتی ہے باقی املاو کا یہ ایک ہی وینڈو تلے آپ کو ایک پوپر کھانا پیلتا نظر ہے اس کے پاس ہمارا ہمارا فورت سٹرک ہے ہمارا پروزیوشن دپارٹنٹ ہے میڈییشن دپارٹنٹ ہے پروزیوشن دپارٹنٹ ہے اس کے پاس جو بھی اس کے کیس کی نوئی ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے اس کے پاس ہمارے پینل پہ کچھ ججیس ہیں ہمارا فیسے جو جشک ہمارے ادھر بنا ہوا سٹر کے اندر لیکن چونکہ اور بھی کیسی دیکھنے ہوتے ہیں تو ججیس کو اپوائن کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے کیسی ساتھ دیکھیں گے اور ساتھ میں دوسری کیسی بھی بھواتی ہیں جو فیملی کوڈ کے آتے ہیں وہ بھی دیکھ سکے ہیں تو وہ کیسے ہم رہتر کر دیتے ہیں اور اس طرح اس سارے پروزیس میں جب عورت ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ سارا پروزیس اس کا فری آف آس ہوتا ہے ایک پینلی سے پیشیس پر 30 miنت کیا پہن ہویا ہے؟ یقید آپ کو جام کے ساتھ جب بھی ساتھ چاہتی ہے جو بھی ساتھ چاہتی ہے ہم نے اس کو لا آئے بھی پروزی پروزیس آ دیا ہم نے اسے ساری تسلیٹی بھی دیدی اگر اس کا اب چاہتی ہے کہ مجھے اپنے پاس چاہیے یا وہ چاہتی ہے کہ چلیس ہے و میں ہے یا وہ چاہتی ہے کہ میں اسے ساتھ نہیں رہایں چاہتی جو بھی اس کل چھوٹ پھر ہم اس کو کوٹ رہنم کرتے ہیں اتر وائس اس کا کیس وہی پہ ہی نپڑا دیا جاتا ہے مطلب اس کے حزبڑ کو بنایا جاتا ہے ملییشن ہوتی ہے کامس لکھ ہوتی ہے بول سائیڈ دونوں پہنی ہوتی اور ان کی سپاؤس کامس لکھ بھی ہوتی ہے تاکہ اگر وہ رہنا چاہیں جذباتی طور پر وہ لڑے ہیں وہ گیا ہزبڑ نے سوری کر لی کہ میں زندگی میں دوبارہ نہیں کرو گا تو پھر وہاں پہچپ ہی لینا ہو تو مطلب یہ ایک ایسی فسیلیٹی ہے اس خاتون کے لیے جس کے پاس 20-50 ہزار رویہ نہیں ہے بہتی ایک ہی پیس خرش کرنے کے لیے گورنٹ کی اس اپورٹ کو جتنا سرحہ جائے اتنا کام ہے اور پنجاب گورنٹ کی اولین ترجیہ ہے کہ خواتین کو تشدود سے پاک اپنے خواتین کے لیے مواشا بنانا ہے تاکہ خواتین اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے گروہ کار راتے ہوئے بہتر طریقے سے گروہ کام کار سکریہ پاتما یہ ہی بتائیے ابھی آپ نے کہا کہنے والدان بھی آپ کی اپنے والدان تو توٹر پنجاب نے کتنے آپ کی اداعیی ہے اور کتنے آپ کی اداعی ہے کہ بھی آپ کی گورنٹ نہیں ہو جائیی ہے دیکھیں انشاءاللہ ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اس رویار میں ہییں پاکٹی کریں ہمارے جو پرٹکشن سینٹر ہیں وہ 36 کی 36 جسٹ traktی ہیں دانج ڈالاڈان کی نامکھو اگر ایک خاتون ہمارے پاس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے ہزمن نے مجھے خرسے نکال دیا اس کو مجھے نہیں رکھا طلاق دے دی ہے اس کے ساتھ بچے ہیں اس کو فیملی بھی accept کریں ہزمن کے پاس اس کو رکھ نہیں رہا بہن بھائی بھی نہیں رہا دن وہ کدھر چاہتی ہے دن ہمارا پروٹیکشن سینٹر ہے اسی سینٹر کے ساتھ ابھی اس کی بیلڈنگ ریسنٹی کرنی ہے یہ ہے بدینہ کے لیاسے جی بلکہ بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرنی ہے ہم اس کو with kids دیکھیں اگر 8 سال سے نیچے بچے ہیں تو ہم ان کو بچوں کو بھی پروپر طریقے سے وہاں پہ رکھ رہے ہیں ان کی اگر وہ بچے فیلڈ پہ ہیں ان کو دور پروائید کیا جا رہا ہے ان کو پروپر کھانا پروائید کیا جا رہا ہے ماں کے ساتھ ان کو کپڑے ہر چیز پروائید کیا جا رہا ہے پلس اگر ان کا اندر پلے ایریا بنایا ہے بچوں کا بہت خوبصورت فاتما مجھے جی بتائیے گا آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہوا تین کو امپاور کرنے کا بیجن جو ہے پرائیم مستر پاکستان اور چیم مستر پھنجاب کا خواب ہی ہے اور جہاں پر ہوا تین کو امپاور کرنے کا آتا ہے وہاں پر ہوا تین کو امپاور کرنے کا چاہیے اس کے لئے بہت زبوری ہے اگر میں سکلز کے بغائے دنیاں میں کہیں بے ہوا ایک کام میاب نہیں ہو سکی ہے اس کے لئے کنجاب ومن پروڈیکشن تھارٹی کیا کہہ لیا ہے ہوا تین کو امپاور کرنے کیا ہے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی خاتون ایڈوکیٹڈ کی ہوگی تو اپنا بوجھ کتھ اٹھا سکے گے پلیز اس کے لئے ہم لیے جہلے سے بہتا ہے کہ ہوا تین کے ساتھ ہوا تین کے ساتھ کوئی ایشوز ہوتے ہیں کوئی ایڈا پور کا پیس ہوتا ہے تو وہ کورٹ ان کو ریکٹ کرتی ہے اب وہاں پہ یہ ہے کہ تیپٹا پنجاب کا بہت ایکٹیف ویعین اور ماشاءاللہ جو ہمارا بی جیرمن آیا عیسلمہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کباتین کو تیپٹا کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تیپٹا کے تاؤن سے تیپٹا کے تاؤن سے ہم ان کو ڈیفرنٹ قسم کی کورسز درواتے ہیں جس سے پیوڈشن کا ہو گیا سٹیچن کا ہو گیا نیٹن کا ہو گیا اور ہم چاہتے ہیں کہ جو خواتین جب یہاں سے باہر جائے کم از کم اس کے پاس اس کے لئے تاکہ وہ سوسائیٹی کے پر بوجھنا رکھ سکے اور چونکہ جو خواتین دارو درمان میں رہ کے جاتی ہیں یا ہم اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے انہیں داروں میں کہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں تو اگر ان کے ساتھ بچے ہیں تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہم جو اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا اطارہ ہے مورڈن چینلٹ ہوں ہم اس پہ ان بچوں کو اور ماں کی ٹینشن اس طرف سے بھی ہم پھری اسے ٹینشن پھری کر دیتے ہیں اس کے بچے اچھی جگہ میں اچھے ایک موسکر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ٹوٹل ساری فسیلٹیز دی جاتے ہیں اور ایک اچھا جو اچھے اچھے موسکر میں اچھا انڈرنیشن لیبل اچھا انڈرنیشن لیبل جو پنجاب حکومت کی جو ساری 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 سیز ہیں ایکو سرانہ بچے آپ کا بہت شکریہ اور آج آپ کی لیے ایک سپیشل گفت ہے ہمارے جو سپونسف کمپنی ہیں مورڈل سٹیل پاکستان کے لارجرس گروپ میں نے یہ آپ کی لیے گفت بھیجا ہے جو آپ کو یاد لائے کہ آپ پاکستان سے تکی سفر میں میرے ساتھ مہمان تھی اور یہ بھی اس پاکستانی انہ کے اچھی پروڈیکٹس اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کان تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں اس میں کیا خاص بات ہے مورڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شترنج میں ہی چلتا ہے مورڈل سٹیل مورڈل آف سٹرینگڈ